شیر ڈرگو پاہ دیکھی جائے ارے پشکا تو آج آنے جھنمال سا ٹاپک دے رہے ہیں ڈیووٹیز ایسوسییشن جس کا عرف ہے اندی میں سادھوں سان سنتوں کا ساندھ تو ہمارے جیون میں جو ڈیووٹیز ایسوسییشن کا مہتو ہے سادھوں سام کا جو مہتو ہے وہ کم نہیں ہے جب ہم بھکتی مارک پہ چلتے ہیں یا ایون بھکتی مارک سے پہلے بھی ہم بھکتی مارک پہ جانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سنت کوئی نہ کوئی سادھوں کوئی نہ کوئی بھدر پرش جس میں ویشنگون ہوتے ہیں وہ ہمیں پریرنا دیتا ہے گائیڈ کرتا ہے اس بھکتی پت پہ چلتے ہیں تو اس حلثے میں سادھوں سام جو ہے وہ ہماری لائف میں بہت امپورٹن ہوتا ہے اس سندھر میں ہمارے گروہ مہاراج جو ہے وہ ایک بھاگوت سے کتھا سناتے ہیں جو اس پرکار کتھا یوں ہے کہ ایک بار ایک شکاری ہوتا ہے وہ جنگل میں شکار کرتا ہے لیکن شکار کرنے کے وقت وہ ہر پشو کو ادمارا چھوڑ دیتا ہے ادمارا چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جو پشو ہوتا ہے وہ تڑکتا ہے کرندن کرتا ہے ہوتا ہے ہر طرح سے بھلکتا ہے اس کو تقریف ہوتی ہے لیکن اس شکاری کو بڑا مزہ آتا ہے تو ایسے بہت سما بیٹ گیا تو ایک دن کیا ہوا کہ نارد جی اپنے سنگی کے ساتھ اس ون میں سے بچرن کرتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ سین دیکھا کہ شکاری جو ہے ایک پشو کو دیم اسے مار رہا ہے لیکن اس کو پوری طرح اس طرح سے تیر مارا کی وہ جو جانور تھا وہ ادمرہ ہو گیا پوری طرح مارا نہیں تو نارد جی کے سامنے جب یہ سین انہوں نے دیکھا کہ وہ پشو جو ہے ادمرہ اس طریقے میں تڑک رہا ہے بلگ رہا ہے کرندن کر رہا ہے تکلیف سے بے چین ہو رہا ہے تو نارد جی سے رہا نہیں گیا وہ اس شکاری کے پاس آئے اور اسے بولا رہے بھئی شکاری تو اس پشو کو پورا کے انہیں مار دیتا تاکہ وہ بچارہ اس طریقے سے تڑکے تو نہیں بلکھے تو نہیں کرندن تو نہیں کرے وہ کہتا ہے نہیں مونیور مجھے بڑا نام داتا ہے اس میں اور میں انند کو دیکھ کر کر کے انمدید ہوتا ہوں اور مجھے بے تہاشا خوشی ہوتی ہے اچھا یہ بات ہے لیکن تیرا یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں ہے پاپورن کام مہراج مونیور میں کیا کروں بتائیے آپ ہی بتائیے یہ میرا پیشہ ہے ایسے ہی مار کر کے پشووں کو میں اپنے پریوار کو پالکا ہوں ان کا پرن پوشن کرتا ہوں نارو جی نے کہا ٹھیک ہے آج تم جب گھر جاؤ تو اپنی پتنی سے یہ سوال کرنا اور بچوں سے یہ سوال کرنا کہ بھئی میں اس طریقے سے پشووں کو مار کر کے ادمر استطیقی میں چھوڑ گر کے ایک پاپورن کارے کرتا ہوں کیا تم میرے اس کوکرطے میں یہ جو میں کوکرم کرتا ہوں کیا تم اس میں میرے بھاگیدار بنو گے اپنی پتنی سے سوال پوچھنا جبھی پتنی اتر نہیں دی تو بچوں سے سوال پوچھنا وہ کیا اتر دیتے ہیں ویسے ہی جیسے نارو جی نے کہا شام کو ہوئی شکاری گھر گیا اس نے اپنی پتنی کو سارا بھاگوان تم میرے اس کوکرم میں شریک ہوا کرو گی جو مجھے پاپ ملا کرے گا بھویشے میں کیا تم اس میں سہیوگی بنو گی وہ کہتی ہیں نہیں میں تو نہیں بنوں گی سہیوگی تمہارا کام ہے تم میرے پتی ہو تم اس پریبار کے مکھیہ ہو تو تمہارا تو کرتب ہے ہمارے پریبار کا پانن پوشن کرنا میں تو نہیں اس پاپون کام میں تمہاری سہیوگی بنوں گی وہ جھپ ہو گیا شکاری پھر بچوں سے پوچھا یہی پریشن بچوں نے بھی صاف منہ کر دیا کہ نہیں پاپا ہم پتا جی ہم اس آپ کے پاپون کام میں ہم بھاگی دار نہیں بنے گے آپ کا کام ہے ہم بچوں کی پالنا کرنا اگلے دن شکاری واپس گیا جنگل میں چاند سے نارک جی کی ابھی وہیں تھے تو نارک جی نے پوچھا ہاں بھئی شکاری کیا کہا اس نے اتر دیا میری پتنی اور میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا ہے بھئی گو میرے اس پاپ کام میں بھاگی دار نہیں بنے گے تو نارک جی نے کہا دیکھ لیا کہ انہیں اپنے اس کام کا جو فل ہے بلکہ تمہاری پتنی اور بچے اس پاپ ان کام میں بھاگی دار نہیں بنے گے تو تم اکیلے ہی بھویشے میں اس پورے کے پورے پاپ کے بھاگی دار بنو گے کل کو یہی پشو جو ہیں تم سے بدلہ لے سکتے ہیں بھویشے میں جب بھی کبھی کرم فل کی ستھیبی آئے گی تو تمہیں یہ سب ان ستھیبیوں سے گوزرنا پڑے گا اس بات سے شکاری ڈر دیا نارک جی نے کہا کوئی بات نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اس کا اپائے دیتا ہوں اپائے دیتا ہوں تمہاری پریوار کا بھرن پوشن بھی ہوتا رہے گا اور تمہیں کوئی دکھت بھی نہیں ہوگی اور تم اس پاپ ان کارے سے بھی بنجھے ہوگی مونیور بتائیے تم نے کیا کرنا ہے صرف ندی کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیاں منالو اور وہاں پر بیٹھ کر کے آسن لگا کر کے تلسی کا پودا سامنے رکھو اور صبح شام اس کو جل دینا ہے اور حرے کرشن وہاں منتر کا جب کرنا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے باقی سب جو ہے حرے کرشنہ جو ہے بھوان شریف کرشن جو ہے وہ سب پر بند اپنیاب کرنے ٹھیک ہے مہاراج مونیور ٹھیک ہے میں آپ کی عبیاء کا پالن کرنے کا پریتن کرتا شکاری نے اپنا پیشہ جو ہے چینج کرتا شکاری بن سے اب وہ سادو پن پر آگے بیسے کیا جیسے نارجی نے بتایا دیرے دیرے یہ بات آس پاس پھیل گئی وہ شکاری جو اتنا شکاری گوا کرتا تھا اب وہ ایک سادو پرش بن گیا ہے اور اس طرح کے کٹیاں میں بیٹھا رہتا ہے اور صبح شام جو ہے تلسی کو جل دیتا ہے اور حرے کرشن مہامند کا جب کرتا ہے دیرے دیرے جو ہے یہ جب بات پھیل گئی تو دیرے دیرے جو لوگ ہیں اس کی کٹیاں تک آنے لگے جب آنے لگے تو سنے وش بھکتی وش آدر وش خوش نہ خوش لانے لگے کوئی چاول لے آتا کوئی آتا لے آتا کوئی فل لے آتا کوئی شاک سبجی لے آتا تو اس پرکار سے جو ہے اس کی کٹیاں میں ان جیسوں کا امبار لگنے لگا اور جب وہ سامان اس کی کٹیاں میں آنے لگا تو ایک تو وہ اس کا پرشاعت بنا کر کے ان سبی کو کھلاتا اور وہ اتنی سمگری کٹھی ہو جاتی کہ وہ اپنے پڑیوار کا پرن پوشن بھی کرنے گا تو اس پرکار سے شد چیتنا جو کی نارد جی کے دوارہ اس شکاری کو ملی اس سے اس کا جو ہے چیتنا بدل گئی اور وہ شکاری سے سادو بن گیا یہ ہے سادو پان کا سادو دیورٹی ایسوسییشن سادو سن سنتوں کا سن کیسے ایک شکاری تھا کتنے گھنونے کام کرتا تھا ادمرہ چھوڑ دیتا تھا پشنوں کو لیکن اب وہی جو شکاری ہے وہ ایک سادو بن گیا سمیں اور بیتا نارد جی اپنے دوسرے کاریوں کے کرنے کے لیے کیونکہ نارد جی وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں گیا ان کا کام ہے وچرن کرنا سبھی لوگوں میں وچرن کرنا ایک ورش بیٹ گیا تو نارد جی پھر اپنے اسی سنگی کے ساتھ پھر اسی ون میں سے وچرن کرتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے سنگی کو کہا آؤ ہم دیکھیں اس شکاری کا کیا حال ہے اس کی آج کیا صدی ہے مطلب جو ایک سال پہلے وہ اس پرکار سے تھا شکاری تھا اور پشنوں آج کیسے کیا چلو ہم دیکھ جب گئے وہ دیکھا بیچ میں کلسی کا بہدہ پڑا ہے اور وہ حرے کرشنہ کا جب کر رہا ہے لوگ جو ہیں آ رہا کر کے اس کو پرنام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی سمادھی میں مست ہے حرے کرشنہ کے کرتن میں مست ہے بڑے خوش ہوئے نارج جی تھوڑی دیر بعد نارج جی ابھی یہ سین دیکھی رہے تھے تو وہ کرتن کر کے باہر آیا کھٹیا سے اور اس کو پتا نہیں تھا کہ نارج جی آئے ہوئے تو جب وہ پگڑنڈی میں سے چلنے لگا آگے جنگل کی ہو رہا تو تھوڑا سا اچھل اچھل کے چاہل رہا اور اور اس کے یہاں پہ کندے جو گمچھا بڑا تھا اس سے جنین پر ایسے ایسے جھاڑیوں کو ادھر بزر کر رہا تھا نارج سے رہا نہیں گیا وہ سامنے آئے ارے بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم منی بھر پرنام آپ ہی نے بتایا تھا میری جو چیتنا شدگی ہے میں اس لیے ایسے چال رہا تھا کہ اس پکڈنڈی کے بیچ میں کئی کیڑے مکوڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں ان پہ نہ پڑے اور کہیں وہ مر نہ جائے اور اپنے گمچھے سے بھی مٹی کو ہٹا رہا ہوں تا کہ مجھے پیار رکھنے کے لئے ستھان ملے جائے دیکھئے کتنا خرق پڑے جائے ایک سادو کی سنگر سے ایک اونی کی سنگر سے کتنا اس کے ملک جیون کی شیلی بدل گئی یوں ٹرن آگیا اس کے جیون میں اور وہ اس پرکار سے شکاری سے سادو پرش جائے اس پرکار سے سادو کا دیووٹی ایسوسیشن کا ہمارے جیون بڑا بہت ہو تھوڑا ہم اور آگے اسی شرنطہ میں آگے چلتے ہیں آپ نے سبھی چیتن مہا پرکار کا نام سنائے ہم گاتے بھی ہیں جیشری کرشنا چیتن پرکار بھتیا نمیشتی عدویت گالا آدھر شیر بھا سادو گو چیتن مہا ان کا کام تھا سب کو تنگ کرنا کسی کی بات نہیں مرنی رہا جانے والوں کو بینہ مطلب تنگ کرنا ہر پرکار سے دنیا کو کوئی بھی ایسا خراب کام جو تھا جو کی وہ نہیں کرتے تھے تو اپنے چیتن مہا پرکو کے جو ایک سنگی تھے نتیان پرکو چیتن مہا پرکو نے ان کی ڈوڈی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے ہری نام مطرن کرنا گھر گھر جا نوک کرنا ہے ہری نام لے کرنا 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 بولو تو مطیان پرکو اور جو بھرکتے تھے وہ جاتے جاتے ایک بار جگائی مدائی کے پاس پہنچے تو جگائی مارک پہ چل دیں اور ہری نام کا مارک اس کو پکڑ رہے ہیں میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہری نام دیا گھو اور یہ جو تم خلاق کام کرتے ہو جسے سارے لوگوں کو کشت ہوتا ہے یہ مت دیا انہوں نے ان کی بات کو انشنا سا کر دیا بلکہ بیر خوی سے موں موڑ رہی تو نتیانند پربو جو ہے اپنے سنگیوں کے ساتھ یہ سرزلہ کچھ سمیں تک چلتا رہا کیونکہ ان کا کام ہی تھا نتیانند پربو اور ان کے سنگیوں کا ہر ایک وقتی کو ہری کرشنا کا مہام انتر دینا ہی دینا ہے ہری کرشنا کہلوانا ہی کلوانا ایک کو دینے میں جب ہو گئے وہاں پہ اس کے ٹھکانے پہ جرائی مدائی کے ٹھکانے پہ تو انہوں نے کہا رہ بھائی دو دنوں سے ہم تمہارے پاس آرہے ہیں آج ہم تم سے پھر پر آسنا کرتے ہیں کہ تم حرے کرشنا کا نام لے لو اور حرے کرشنا مہام انتر جب پربو کے جب ماتے سے خون آیا تو ان کے ایک سنگی جو تھے وہ چیتنے مہا پربو کے پاس دوڑے دوڑے گئے کہ مہا پربو اس پر سے یہ کھٹ گئی ہے تو چیتنے مہا پربو جو ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میرا جو ایک سنگی ہے متیان پربو اس کے ماتے سے خون جو ہے اس وجہ سے آیا کہ جب آئی مدائی نے اتیب کیا جب وہ وہ گئے تو چیتنے مہا پربو نے متیان پربو کے ماتے سے خون کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا چکر چکر کیونکہ وہ سن کرشن کے سن کرشن ہی تھے تو مطلب جب وہ چکر چکر چیتنے مہا پربو کے چکر میں ایک دم گر پڑا رکش 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 تو چیتنے مہا پربو کو پھر نتیان پربو نے بھی یہ ریکیسٹ کی مہا پربو آپ کا کام جو ہے اس یگ میں جب آپ ایز کرشن آئے تھے تو آپ نے اصروں کا سخار کیا تھا آپ نے کسی وقت شست روی اٹھائے تھے لیکن آج کے یگ میں آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ نے صرف پرین سے ہی ان پابیوں کا اتھار کرنا ہے تو وہ گڑ گڑانے لگے نتیان پربو تو نتیان پربو کو جب گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تو جگائی مدائی تھے وہ دونوں کے دونوں مہا پربو کے چرموں میں لوٹ گئے اور ان سے شما پرابطہ کرنے رکھ گئے کہ ہم آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کریں گے کوئی بھی خراب کام نہیں کریں گے اور ہمیشہ آپ کے کہنے کا نسار چلیں گے حرے کرشنا کا نام کیا کریں مہا منتر کا جب کیا کریں گے تو جب نتیا نم پربو نے مہا پربو سے یہ سنتطح کی کہ مہا پربو ان کو چھوڑ دو تو مہا پربو نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پھر ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے جگائی مدائی دونوں جو گنگا جو گنگا کا کنارہ ہے اس کی ہر وقت اس کنارے کی سبھائی کرتے رہنا ہے تاکہ کسی کو بھی دکھت دیں تو یہ ہے اس کی پرنام پرنام کس کا ہے سادھو سنگ کا پرنام کہ انہوں جو ہے جرائی مدائی نے ان کے سنگ میں آگر کہ وہ بھی صدر تھوڑا ہم اور آگے چلتے ہیں جب جب پربو پاتھ کا آ رہا تو پربو سدھان سرسوتی تھاکور مہاراج ان کے پاس گئے تو سدھان سرسوتی تھاکور مہاراج نے ان کو ملنے پہ یہی ان کو آدیش دیا کہ بھائی تم سبھی بھاشاوں کے گیاتا ہو اور تم میں بہت گیان ہے تم نے دھارمی کرمتوں کا گیان ہے انگلیش بھاشا گیان میری یہ اچھا ہے کہ تم اپنے اس گیان کو جو پاسچاتے دیشوں میں جب بھی تمہیں سمیہ ملے پاسچاتے دیشوں میں جا کر ہری نام کا پرچار جو انگریز باشا میں کرو اور وہاں کے جو نروی شیش وادی لوگ ہیں جو کی کرشنا کا جنہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہے ان کو سدھارمی کا پر یاد ملے تو ابھی پہلی ہی ملہ تار تلیدی تو بکتی صدح سرسوتی تھاکور مہاراج نے پربو پاس جی کو یہ آدیش دی دیا تو یہ جو آدیش تھا پربو پاس جی نے اپنے گانٹ بانگ دیا بعد میں جب ان کو سمیہ ملا تو وہ پربو پاس امریکہ گئے امریکہ میں جا کر انہوں نے پھر ہرے نام سنکیرتن اندولن شروع کیا جس کا ایک کارن پورے ویشو میں آج پربو پاس کی ہی ویقت تتو کے کارن پورے ویشو میں اس کون کے لگ بگ سات سو سے بھی زیادہ کندر اور جن کندر میں ایسے ہرے مقابل نام جدی ان کی ملاقات ان کے گروہ بھکتی ستہام سرز ہوتی پھاتور مہار سے نہیں ہوتی تو شاید آج کچھ سین اور ہوتا تو جو پربو پات ہے وہ بھوان کرشن کے اتنے شد بھکت تھے کہ انہوں نے ایسے ویقتیوں کو بنا دیا کرشن بھکت جو ہر پرکار کے نشے میں لپت رہتے تھے ہر پرکار کے گندے کارے کرتے تھے ہر پرکار کے برے کاموں میں ویست رہتے تھے امریکہ میں جس چھوٹی سی ایک انسان سنگا دیتا ہوں جہاں سے یہ شروعہ ہوئی تھی اس کون کی پربو پات کیا کرتے تھے جس گھر کیا پربو پات جی کے ست سنگ میں آنے لگے اور ہر کرشنا کا جو گیتن ہوا کرتا تھا جو پربو پات جی کیا کرتے تھے اس میں شامل ہونے لگے تو دیرے دیرے نا ان ہپی نوجوانوں کو پربو پات جی کے ست سنگ میں انمد آنے لگ پڑا تو کچھ سمیہ تو آئی رہے ہیں کافی عرصے سے پربو پات نے صاف منا کر دیا سوری میں آپ کو اپنا ششے نہیں بنا سکتا پربو پات جی تھوڑی دیر کے لئے رکھے پھر بولے ہاں ایک شرط ہے میں آپ اپنا ششے بنا سکتا ہوں جو آپ یہ سب خراب کام ہیں یہ چھوڑ دو پرٹیکلرلی یہ جو تمہارے یوک اور یوکیوں کے بیچ میں عوید سمبند ہیں ان کو تم چھوڑ دو اور میں تمہاری جو جو میرے ششے بننا چاہتے ہو میں تمہاری ویادی کریتی سے شادیاں کروا دیتا ہوں تو وہ جو یوک اور یوکیوں جو اچھو تھے پربو پات کے ششے بننے کے وہ سامنے آئے انہوں نے کہا پربو پات ہم آپ کے سامنے یہ سنکل کریتے ہیں کہ ہم آج کے بعد یہ سبھی خراب کام چھوڑ دیں گے کسی برکار کا illicit سیکس نہیں ہوگا اور ہم جو ہیں آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے اب ہمیں کرتے آپ نقششے سامنے پار پربو پات نے ان کی شادیاں کروا دی جب شادیاں کروا دی تو ایک قسم سے ویدانی کریتی سے شادی شدہ جو کپلز بن گئے اور انہوں نے پربو پات شششے تاگرہن کی جب انہوں نے شششے تاگرہن کی تو انہی شششیوں نے اور انہی شششیوں نے مل کر پربو پات کے مشن کو ہرے سادھو سمکہ کرنا پربو پات جی کے جب انہی کشش تھی اتنا اس میں کرشما تھا کہ انہوں نے ان ہپیز کو ہیپی بنا دی پربو پات اس میں یہی ورڈ لکھتے ہیپی پربو پات ہیپیز ہیپی جب انہی کانٹیکٹ جگت گروہ شیل پربو پات تو یہ اسی دیو ڈیووٹی اسوسی سادھو سمکہ ہری نام ہم اپنے جیمن میں بھی دیکھتے ہیں ہم آج یہاں جو بیٹھے ہیں آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کے مادیم سے یہاں آیا میں بھی کسی کے مادیم سے کچھ برش پہلے کسی کے مادیم سے اس سنسطہ سے جڑا تھا آپ بھی کسی نہ کسی مادیم سے اس سنسطہ سے یہ جو سنسطہ کسی مادیم سے جڑے تھا تو پردھانے لگے تو میں چھوٹی سی انسان سناتا ہوں ابھی ہم مایابور دھام کی پرکرمہ کرنے دے رہے ہیں یہ مارچ کے مینے چیتنے مہاپربو کا جنم دیوس منایا جاتا ہے جو سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں پوری ماہ آتی ہے اس دن چیتنے مہاپربو کا جنم دن ہوتا ہے تو چیتنے مہاپربو کا جنم دن جو ہے یہ سوان کے سوی سینٹرز میں اور گوڑی ویشنو مٹ جو ہے ان میں بھی چیتنے مہاپربو کا جنم دن بڑے اتسا سے منایا جاتا ہے میں آپ کو اپنی ایکزامپل یوں دے رہا ہوں کی اس بار میں ایک بار ویسے پہلے ماہاپور ہوا ہے تھا چھے سال پہلے جس ورش میری دیکھتا ہوئی تھی لیکن مجھے اس ورش بھی پربو جی نے کہا پربو جی آپ بھی اپنا پروگرام بنا اس پریقرما میں کہا ہے کہ لگاتار چھے سات دن جو ہیں ملت پورے وہ جو ماہاپور اور نو دویپ مندل ہے وہاں بے نو دویپ ہے ان کی پیدل پریقرما کرنی ہوتی ہے تو وہ دویپ کچھ تو بونٹ سے جاتے ہیں پیدل بھی جاتے ہیں کئی کئی پہ رکشہ بھی اپلک دوتی ہے وہ سب کرنی ہوتی ہے لیکن میں نے پربو جی کو منہ کر دیا سوڑی پربو جی میں ابھی میں نے ہرنیا کا آپریشن کرویا جاتا چار وانچ مینے پہلے تو میرا جانا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ میرا سوست وگیرا ٹھیک نہیں ہے تو انہا میرے ٹین گیا ہوئے میں جسٹ آپ کو ڈیوٹی ایسلسیشن تھا کرشما وداروں کیا ہوتا ہے ایک یہاں پہ اور میرے سے بھی سینئر ہیں پربو جی ان کا نام ہے بہتا کر رہے ہیں تو وہ نہ میرے گھر میں آئے میں گھر میں نہیں ملا تو میسیز نے بتایا کہ بھئی ایسے پربو جی آئے تھے میں امیجیٹلی جو ہے ان کے گھر پر چلا گیا تو میسیز نے کہا بھئی وہ شاید کچھ دنوں کے لیے آئے میں پھر وہ واپس لے تو میں پربو جی سے ملا ان پربو جی کو انہوں نے میرے سے پھر کہا بھئی میں میں جا رہا ہوں میرے پوریت پرکرمہ میں تو آپ بھی چلیں میں نے کہا پربو جی میرا تو سواسط ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جا پاؤں گا کرنے نہیں کوئی بات سواسط وغیرہ سب چلتا رہتا ہے آپ ہمت کرو چلو میں نے کہا پربو جی نہیں کچھ اور بھی سواسط سواسط ٹھیک نہیں ہے تو مللہ اس طرح سے میں نے آنہ کانی کی اور میں نے کہا پربو جی سوری تو تو امیجیٹلی کیا ہوا ان پربو جی نے جواناتن پربو جی انہوں نے اپنے گرو مہراج کی ایک 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 وہ سمندر کے کنارے نہانے گیا سواسط چلا گیا وہاں پہ نہانے کے لیے مللہ پوری تیاری کر کے بھی آج میں سمندر میں نہا ہوں گا جب وہ وہاں پہ گیا تو لیکن سمندر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے نہا نہیں رہا ہو لوگ آ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو دیکھ رہا لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں دوبہر ہوگی شام ہوگی شام کے چار بجگے ایک وقتی اس سے رہا نہیں گیا وہ کہتا بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہو صبح سے بیٹھے ہوئے یہاں پر نہا نہیں رہے ہو میں آپ کو کئی مطلعہ اپنے کام سے ادھر ادھر آ رہا ہوں آپ کو صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر بھائی صاحب میں نا دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کی لہریں کب شانت اور میں نہ ہوں بھائی یہ جو لہریں ہیں کب شانت ہوں تو میں تب نہ ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سمندر کی لہریں جو وہ سمسیائیں ہیں ہمارے جیمن میں جو سمسیائیں ہوتی ہیں وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہیں ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی سمسیہ جو ہے وہ رہے گی رہے گی لیکن ہم نے ان سمسیہوں سے وچلت نہیں ہونا مطلب اس کو یہ مطلب گروہ مراج کے کہنے کار یہ تھا کہ اس وقتی کو اس نے کہا کہ لہریں پر کام آنا جانا تم نہ ہوکنا یہ تو آتی جاتی رہیں گی اسی پر کار سے ہمارے جیمن میں مسیہ آئے ہیں وہ آتی جاتی رہیں گی کوئی نہ کوئی مطلب ہم بہانہ ڈھوم لیتے بھکتی مارک پہ نہ جانے کا تو یہ بات میرے کو اگزامپل در بہت اچھی دی ہے بھائی میں اپنا بہانہ بنار رہوں میرا سوا صدیق نہیں ہے حالانکہ چار مینے ہو گئے لیکن بہانہ بنار رہا ہوں تو میں گھر آئے میں نے بھائی سے بات کی تو بھائی نے بھائی کیا مطلب جو ہے میں فرمی ڈیسائید کیا تو مطلب میں آئی بھائی اس پرکرمہ میں شامل ہوا سات دن پیدل چلا میں بہاں پہ بیچ بیچ سہرہ وادی اگزامپل نہیں دیتے تو میرا مائی پر جانا جو تھا وہ بلکل کینسل بھائی میں نہیں جا سکتا تھا تو اسی پرکار سے مطلب ہمارے جیمن میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جب ہمیں کوئی پربو جی کہتے ہیں چلو آج مندر چلے چلو آج ستھان میں چلے چلو آج کیرتن میں چلے فلان جگہ کنی مہراجی کا پربچن وہاں چلے تو ہم کئی بار ہوتا ہے کئی بار ہماری جنرین پرابنم ہوتی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے ہم مطلب اس کو نہ جانے کے لیے کوئی بہانہ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتے اور ہم وہاں پہ نہیں جا باتے اور اس سے ونچت ہو جاتے اور مطلب ایسے ونچت ہونا ہمارے ہیت میں نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم وہاں پہ جائیں گے کسی دھارمی کا نشتھان میں جائیں گے کسی کا پربچن سنیں گے ہری نام کسی سن گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتے میں مطلب ان پربوشی کے پاس سیکھنے کو نہیں ملتا وہ جو لہروں والی اگزامپل میں نہیں جا پاتا مطلب مطلب مایابور دھام کی پرکرمہ بڑی ہی پویتر ہے جدی جیون میں کبھی بھی سمیں ملے آپ کو بھی سمیں ملے تو اوشے جانا چاہیئے مایابور میں اور پٹی کرویلی ان دنوں میں جانا چاہیے مارچ کے مہینے میں جب یہ پرکرمہ ہوتی ہے کیونکہ اس پرکرمہ کو کرنے کا اپنا ہی مات ہو تو میری آپ سے ریکی جیمن میں موقع ملے تو ضرور جائیں اسی ڈیووٹی ایسوشییشن کی ایک ایک اگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں جب ہم پرکرمہ لوگ وہ اتنے اتصاب رہتے تھے کہ جہاں سے پرکرمہ کا ایک گروپ ملے ساتسو آٹسو لوگوں کا گزرتا تھا تو وہ اپنے گھروں سے باہر آ کر سواغت کرتے ملے جیسے ہری کرشنا کرتے ہوئے پرکرمہ پارٹی جو ہے گاؤں کی کسی پکڈنڈی میں سے چل رہی ہے تو اس پکڈنڈی کے آس جو دونوں طرف جو گھر ہوا کرتے تھے وہاں پر لوگ کھڑے کرتے اس پرش بچے سواغت کیا کرتے تھے چھوٹ چھٹے بچے کرتے تھے ہری کرشنا ہری کرشنا ہری کرشنا ہری کرشنا ملہ بڑا سین کا انمد آتا تھا وہ سین دیکھتے ہی بنتا تھا تو مجھے دو بار ایسا سین دیکھنے کو ملا جس سے میں بہت پر پر بہت ایک بار ہم کسی گاؤں میں سے جا رہے تھے چھوٹا سا راستہ تھا اور جب ہم اس پکڈنڈی میں سے جا رہے تھے راستہ بھی اوبر خاور تھا اور گھاس خوز بنا ہوا تھا اور جو گھر کی باؤنڈری تھی اس پہ جو بار ہی کانٹے دار بار لگی تھی وہ کانٹے دار بار جو جھاڑیاں تھی وہ سلاستے کو رو کریں میں نے کیا دیکھا اس عورت میں فٹ افٹ اندر گئی اور اندر سے لمبا سا درانتی لے کر کے آئی انہوں جھاڑیوں کو فٹ فٹ ساف کر جھاڑیوں کو ساف کر نے کا مقصد کیا تھا کہ بھئی یہ جو پرکرمہ کا گروپ آ رہا ہے ان کو کسی برکار کا عورت نہیں سمجھئے مری بات مطلب ان جھاڑیوں کو اس عورت نے کار کیا کیونکہ جھاڑیاں جو تھی انہوں نے آدھا راستہ روکا ہوا تھا اور اس عورت نے جو ہے ان جھاڑیوں کو فورن سے صفحہ کر اگ اس راستے کو صاف ستھا اپنا کیا مطلب میں یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ اس عورت میں کتنی ڈیووشن ہے ہم میں تو چلو ہم تو گھر سے نکلے پارکرمہ پارٹی میں جائے رہے ہیں لیکن اس عورت نے ایک دم سے اپنا کرتوے سمجھ کر کے ان جھاڑیوں کو فٹو فٹ کار ڈالا کانٹے دار جھاڑیاں کی مطلب کسی بھی ڈیووٹی کو کانٹے دار جھاڑی چھبی شکتی تھی اس عورت کے مند میں آیا چھبنی چاہیے کسی کو بھی اور فٹ جھاڑوں سے اس جھاڑوں کو بھی ساب کرنے تو مطلب جب میں سمجھتا ہوں ہم اتنے پون کے بھاگی نہیں بنے جتنی وہ عورت پون کی بھاگی بنے جس نے یہ کام کیا جھاڑی کو کارٹ کر تاکی کچھ بھگت کچھ کپڑے سے نہ اٹک جائے تو مطلب اس عورت نے کتنا اچھا کام کیا مطلب devotee association کیونکہ devotee کا ایک گروپ پا رہا ہے وہ devotee association کی جھلک پانے کے لئے اس نے بھرم وش بھکتی وش یہ کام کیا تو آپ سمجھ سکتے کہ کتنا محن کام رہے اسی پرگار سے ایک گاؤں میں سے جا رہے تھے گاؤں میں ایک چھوٹا سا باز آ رہا تو میں سی رکھ تھوڑا سا آگے تھا تو دیکھا کہ جو راستہ تھا وہ پہ آگے اس راستے کے آگے کنارے پہ دو تین چائی دکانے تو کچھ شرمی لوگ ورکرز ان کی سائیکل نے پڑی ہوتی اور دو تین بنچ پڑے جو کی راستے کو روکے ہو تھے جب دیکھا اس نے پرکرما پارٹی آ رہی ہے اس نے چار پانچ بنچ ایک دم سے اپنے ایک میتر کی سائیتہ سے پڑے کر دی اور ان سائیکل پڑے کر دی تو دیکھ اس ریمار کے بل مطلب اس نے یہ جو کام کیا یہ بھی پریم بش بھکتی بش اور ان ڈیووٹیز کی ایسوسییشن پانے کے مطلب یہ کام کیا تاکہ کسی اس پارٹی میں جو یکی جا رہے ہیں کسی کو دکت نہیں تو مطلب ایسے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو جو مند میں اتمن ہونے کی پریانہ دیتے ہیں تو ہمیں ایسے کاموں سے کبھی بھی چکنا نہیں چاہیے کبھی بھی موقع ملے تو ایسے کام ہمیں سبھی کو کرنے چاہیں تو مطلب اس سے کیا ہے چیتنا شدر کی ہے اور من پرسان ہوتا من کو انند ملتا ہے اور بھگوان وہ بھی پرسان تو اس پرکار جو ہے ڈیووٹیز اسوسییشن کا جو ہے کتنا محبت ہے تو اس طرح سے جو ہے میں نے آپ کو اپنے ایک بھاروکم سے سنایا نارجی کی قطع ربوباد جی کے بارے میں بتایا اور ایسے جو ہم نے پرکرمہ کی اس کے بارے میں بتایا کہ اس پرکار سے ہمیں ڈیووٹیز اسوسییشن کا میکسیمم سے میکسیمم فائدہ ہوکانا چلیے جیسے ہم اس گروپ میں بیٹھے ہیں کل کو آپ کو بھی ملے کسی اور ڈیووٹیز کی اسوسییشن ملنے کا سو افسر ملے تو آپ اپرچیوڑی کبھی بھی اس موقع کبھی بھی اس کو مسمت ہونے لیے یادی آپ کے سنگ میں کوئی آیا آنا چاہے تو اس کو بھی پریلیت کریں کہ وہ یہاں آکر دیووٹیز اسوسیشن ملے اس سے کیا ہوگا ہم سبی کا فائدہ ہی فائدہ ہو اتنا ہی پربو جی آپ سے آج کے لیے جن سماعت کر تھوڑی سی دو کمیونٹی میری روی ہے کی یادی آپ کوئی ایسا اپنا پرسنل ایکسپیلی ایکسپیلی ہو بجی سی کبھی آپ کو ڈیووٹیز اسوسییشن کے قارن بلک آپ میں کبھی کوئی ایسی گھتنا گھٹی ہو تو آپ بیرکم تو ناریٹ یہ انسی بلکی کسی کے ساتھ بھی اگر کیسے جوڑے کیسے ڈیووٹی اسوسییشن کے قارن جو ہے پرسنل بتانا چاہیے تو yes پرسنل آپ بتائیں کچھ کچھ تھوڑا کچھ بتانا چاہیے آپ کے پھادر جو ہے وہ پربو پاہ جی کے وہ تی بلکی جو پربو جی بیٹھے ہیں داس پربو ان کے جو پیتا جی تھے وہ جگت گرو شریل پربو پاہ جی کے تائیں کے تھی مطلب انہوں نے جگت گرو شریل پربو پاہ کا سنگ بھی کیا ہوا ہے ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے مطلب وہ پربو پاہ جی کے تائیں کے ہی تے تو مطلب ان کے پیتا جی نے پربو پاہ جی کا ایسے سادو سانو جو ہے وہ لیا پاہ آپ میں سے کوئی اور کچھ نرےٹ کرنا چاہے روی باتانا چاہے روی آپ پریز yes we want to speak something روی یہ ان کو مائن دیگی پیس اپنا ایکس شیئر کریں تاکہ ہم سبھی اسے فائدہ اٹھائیں روی اپنا نام بتائیں میر اچھے لی اگر سبیدار ناؤ دیگری جی آپ ہلو ہلو ہری کرشنا ہری کرشنا جی را دے میں سب کو نمسطے بہتا ہوں میں اپنا ایک پرسنل ایک شیئر کر نظر ہوں میں سات سال کی امس سے سی سن یار کی مرز میرے پاپا کے ساتھ جات تھا ہری کرشنا کرتن میں اور میرا بہت مدب مدب سب کچھ اس میں تو میرا جب ٹیلت کٹ چکا اس کے بات مجھے یاد نہیں لیکن کافی بڑا ہو گیا تو اس ٹیلت کرنے کے بات بھی میرے کافی سال اور چلا گیا اس کے بعد میرے چھوٹی سیسٹر دیت ہو گیا اس سیسٹر میری تیرے سرگل تھی اس کے ڈیت ہو گیا جب ڈیت ہو گیا تو پہ کشن گران سے بہت نراج ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ میرے گھر میں سب بہت تنمان دھان سے پربج کی کرتن میں لگ ہوئے ہیں میرے پاپا جی میرے پاپا جی آئے گی تو یہ میرے پاپا جی تو ان کی ہے کہ سام کو کرتن ہونا ہی کرتن ہی نہیں تو گھتن آج جات ہے اور جیسے اتوار کے دین جب تک دو پھر کو بھا بھا پرساد نا چرائیا اور پرساد وہاں چڑھا کے سب کو مجھن ملے گا اس طرح کے بجو سے ساتھ دیکھ رہا ہوں لیکن جب سیسٹر کی دیت ہو گیا تو مجھ بہت دوبلا اور میں بھا بھا راج ہو گیا اور میں مجھے ہو گیا گیا مجھے مجھے بہت دلت کر دیا یہ میں نے کیا کیا میں کوش نہیں کیا کیا میرے مجھے کرے کہ میں دو تین مہینہ میں چھوڑ دیا کھٹر میں جانا چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا نہیں نہیں جانا اور اتنا ہمارے میں سے میرے مینڈ ہو گیا گھر میں جتنے بوٹو بوٹو تیل سب میں ایکم اکم اکم پھیک دیا تھا تو میرے پاپا جی میرے ورن سیشٹر سب نے مجھے سمجھایا ایسے نہیں بھگوان کے اوپر ایسے نہیں کٹے بھگوان اپنا کام کر رہا ہے تو بھگوان کے لئے سوچوں کہ بھگوان کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ سادر مند سے ہم لوگ ہم لوگ نہیں سمجھ بھائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں تو مجھ اس کو بھول جاؤ تو اپنا کام کرو تو پاپا جی بہت سمجھایا ہے مجھے پاپا جی میری ایکچولی کیا ہے بھگوانی ہے تو پاپا جی کو بھگوانی کے علاوہ ہندی نہیں آتا تو وہ بھی نہیں سمجھ بھائے ہوں گے تو پھر دو تین تین مہینہ جانے کے بعد مجھے 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 ہوں گے کیا ہوں گیا میں نہیں نہیں کتا تو کچھ گلتی نہیں ہے پتا نہیں ایسا کیوں ہوا جو دو تین مہینے ہو گیا تو میں تو اگدام ہی ملک ملکہ مجھے ہوں گیا کھٹت میں بند کر دیا تو میرے ساتھ جو اہنا کچھ حادثے ہونے لگے کبھی میں بہدل چل رہا ہوں تو پہ جب بھوجتے چوت لگ رہا ہے سائکل میں چل رہا ہوں تو اچانک سائکل سمجھ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسی عفشق کو مہروح ہو رہا ہے مجھے 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 پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میں فیٹ ڈر کے مارے بھاگا ہوں وہ قرطن میں جب ڈر کے مارے گیا ہوں قرطن میں تو قرطن میں جانے کے بعد بس میرے ایک روپ ہیں ہونکہ ہم لوگ قرطن میں جاتے تھے جیسے یہاں ہونکاری مانڈی لی گومتے ہیں تو ایسا گیا بس دو ہفتہ گیا اس کے بعد میرے ٹھیک ہو گیا میرا پچھلی میرا سب کچھ ٹک چل رہا ہے تو یہ میرا ایکسپینس ہے پتانے اس میں کیا ہوا نہیں ہوا وہ میں آکے سامنے رکھا میرا نام بھرپیندر ہے اور میں ہمیشہ جب بھی جب بھی میں یہ سنسکرط کے مند سنا کرتا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اور یہ بات ہوگی جب میں کچھا آرٹ میں تھا تب ایک انیواری بھی سے ہوا کرتا تھا سنسکرط مگر اس میں بہت زیادہ نمبر نہیں آتا تھا کیونکہ بہت کم پڑھائی ہو جاتی تو یہ بات مجھے ابھی کچھ دل پہلے سمجھ میں آئی کہ گیتہ کا دھیم کیوں کرنا چاہیے جبکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک میل آیا میرے پاس اس میل میں ایک کتھا لکھیتی وہ میں سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سسسے نے اپنے گروہ سے پرشنے کیا کہ مجھے سمجھت نہیں آتی تمہیں گیتہ کا پڑھ کیسے کرو تب وہاں پر ایک ٹوکی رکھی ہوئی تھی گندی ٹوکی رکھی ہوئی تھی تو آسرم جو ہے ندی کے کنارے تھا تو گروہ نے سسسے کہا کہ اس ٹوکی میں جاؤ پانی بھانتر کے لئے اب وہ گیا وہ دیماغ سے سوچ رہا تھا یہ ٹوکی ہے کیسے اس میں پانی بھرے گا مگر وہ ڈالا اس میں تو جب تک ٹوکی پانی میں تھی تب تک تو وہ بھری تھی جیسے ہی بہار کے کالا وہ جب تک آتا تب تک سارا پانی میچھے چلا گیا گروہ نے پھر بھیجا اس کو کہ جاؤ پھر اس کو کرو اس طریقے سے چار پانچ بار ایکسیسائز کی اس میں تب گروہ نے اس کو بتایا کہ دیکھو اس ٹوکی میں پانی تو نہیں بھرا مگر یہ ٹوکری خلو ساتھ ہو گئے تو اگر گیتا کا عدیان ہمیں گیتا سمجھ میں نہ بھی آئے تو اگر ہم اس کا پتھن پاتھن کریں گے تو نشت روب سے ہم سوچ ہو جائیں گے ہماری آتما سوچ ہو جائیں گے اس لئے ہم سبھی کو تب سے جو ہے مطلب میرے پاس ایکا ہے اور میں ڈیلی اس میں سے کچھ نہ کچھ سنسکرت میں نہیں پڑھ پاتا میں ہنگے میں پڑھتا ہوں اور اپنانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ماتا جی بتانا چاہیں گی ماتا جی کوئی ایکسپینیس بتانا چاہیں گی regarding ڈیوٹی اسسوسییشن یا کچھ سمتھنگ ایلس بھائی بھیجیں جیسی بات ہے جیسے ہم سادو سنگت کیوں کرتے ہیں ہمارا کیا لاب ہے نیشنلی یہ بات آتی ہے ہم سادو سنگت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا خردے سود ہو جائے کیونکہ ہمارا خردے اتنی دست فارمیشن ہے اندر ہم لوگ کسی کو چہرہ ساف سے دیکھ نہیں سکتے ہیں جیسے کسی آدمی نے چشمہ کو بینہ دیکھ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو آنکھ کا ہے جو ویشن ہے کھراب ہو گیا کھراب ہونے سے ڈاکٹر کا پاس جاتا ہے جیسے ڈاکٹر لینس پرسکرٹ کرتا ہے اس کو اتنی پائنٹ میں اس کا لینس چاہیے تب اس کو ویشن ٹھیک رہتا ہے تب دیکھ پاتا ہے وہ پڑ پاتا ہے ویسی مافیق ہمارا خردے کا اندر جو ہے پورا بڑا پڑا ہے کیا ہے وہ کام کروہ جیسے کہتے ہیں وہ ڈیزیر اور اس کے بعد آنکھر لسٹ گریڈ سب بڑا پڑا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا بلکل کیسے دکھائی دے گا دوسرے آدمی کو دکھائی دے گا یہ آدمی کیسا ہے یہ آدمی بہت گصہ کرتا ہے آپ کو گھرن کو دوسرے کسی سے پوچھیں وہ آسانی سے بتا دے گا مر اپنے آپ سے آپ پوچھ کے دیکھنا میں کون ہوں میں کیسا آدمی ہوں میں کیسے بارتاو کرتا ہوں دوسرے کسی سے وہ میں نہیں اپنا آپ کو بتا پاؤں گا یعنی میرے سے پوچھنے سے میں اپنا آپ کو کہوں گا میں بہت اچھا آدمی ہوں وہ باقی سب خراب ہے کیونکہ وہ بیکار کی میرے نام لیتے ہیں ایسی نہیں ہے جو سادو سنگت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا خردے سدھی ہوتا ہے ہمارا خردے کا اندر جو کچھ جو ڈسٹ فارمیشن ہے وہ پورا دیرے دیرے صاف ہو جاتا ہے جیسے پربو جی نے کہہ رہے تھے اور جہاں تک یہ کیا ہے جب خردے صاف اس لئے ہوتا ہے تب ہم پاترتہ بنتے ہیں کی بھگوان کا سنبند میں آنے کے لئے بھگوان کا سنبند کیسے بناتے ہیں ہم آئیسی ہمارا خردے اسود رہ کے بھگوان سے سنبند کرنا بڑی مشکل ہے ہمارا خردے دیرے دیرے سودھ ہوتے جائے گا پھر آسانی سے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں ہم اندر اندر دشن کر سکتے ہیں تب بھگوان کا ساتھ سنبھل جوڑ سکتے ہیں آج میں نے آج سوبے ٹائمس اپ انڈیا میں کچھ پڑھ رہا تھا مجھے بہت اچھے لگا ہو آنا ایک سپیریچوال کا کچھ ٹری آتا ہے اس میں سپیکنگ ٹری میں اس میں بہت اچھے لکھا تھا ایک بار رہی کشنا جیسے کی ایک آنمی اپنے جندگی میں ایک صدحاند بنا رکھا ہے کہ وہ سوبے بریک فاسٹ کسی سجن کو بھلا کے ان کا ساتھ بریک فاسٹ شیئر کرے گا تب ہی وہ کھائے گا جیسے اپنے جندگی میں پورا شروع سے صدحاند بنا رکھا ہے جیسے گھر میں بریک فاسٹ بنتے ہی کسی کوئی بھی ویسیٹر کو باہر سے بھلا کے گھر پہ لے کے آئے گا ان کا ساتھ اپنے بریک فاسٹ شیئر کرے گا پریئر کر کے پھر بریک فاسٹ کھائے گا ایسی کرتے کرتے کہ وہ نے بہت سالوں کرتے رہا ایک دن کیا کیا وہ سڑک پہ آکے کھڑے ہو گئے بھلا کوئی نہ کوئی ملے گا میرے ساتھ بریک فاسٹ کرنے کے لئے ایک 80 سال کا ایک بھڑا آدمی وہ اس براستے سے گویا رہا تھا اس کو بھلایا وہ بھلایا ہے جنٹلماین پلیس کم ان سائد می ہاؤس کم انڈ آؤ بریک فاسٹ کم انڈ آؤ بریک فاسٹ کنی ٹھیک ہے وہ نے کیا دیا ٹھیک ہے آپ کسی آدمی بھلا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اسی سال کا بھڑا بھی چلے گی وہ جا کے ٹیبل میں بائٹے دونوں آپس میں بائٹنے کے بعد پھر کیا کیا پریئر کرنے لگے پہلے جب کھانے کا پہلے جو پریئر کرتے ہیں بھڑوان کو پریئر کرتے سمیہ میں وہ آدمی کچھ مو نہیں کولا ہو وہ نے کیا کیا اس کو بولا یہ کیا کر رہے ہو بولتا آپ بھی پریئر کرو میں بلتا ہے میں وشواس نے کرتا ہوں بھڑوان کو تم کرنا تو کر لے تم بلائے مجھے میں اسی لیے آیا میں کوئی بھگوان ہو وشواس نے کرتا ہوں میں ایک ایتیسٹ ہوں بولا کther کہیسا آدمی آپ جو میرے گر میں آیا آپ کو مہمان کر کے بھلایا آپ بھگوان کا نام نہیں لیتے ہیں آپ ایتیسٹ ہیں پھر آپ کو میرے گر پہ کوئی جگہ نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آدمی کچھ نہیں بولا چل پڑا جانے کے بعد پھر وہ نے کرس کر کے گر کا اندر آیا گر کا اندر آتی سمیں میں کہیں سے ایک آواز ہی سنائی دیا وہ بول رہے تھے مورک اس کو ان کو کہہ رہے ہیں مورک جو اس آدمی کو اسی سال سے میں کھانا کھلا رہا ہوں ملوان کہہ رہے ہیں اس آدمی کو ایٹی یر سے میں اس کو فیڈنگ کرتا ہوں تو ایک سکوائر آف میلز ایک سمیں کے لیے ٹالرےٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھگوان اسی سال سے ایٹی اس کو ٹالرےٹ کرتے ہیں اس کو ٹری ٹائمز کھانا دیتے ہیں اس کو وہ آدمی نہیں سمجھ بھائیا بھگوان کو مگر بھگوان کبھی ٹالرنس کپیسٹی بھگوان کو کبھی قتم نہیں ہوتا ہے بھگوان اتنا مرسیفول ہے کوئی آدمی رسواس کرے کوئی آدمی رسواس کرے نہ کرے کرے کوئی آدمی بھگوان کو کچھ گلیاں بھی دے بھگوان کو کوئی آدمی ستوٹی کرے کیا ہوتا ہے بھگوان کبھی پاہ پکش نہیں کرتا ہے بھگوان کوئی بھی ہو اب اس کو تو اپنے طرف سے تری ٹائمز روز روٹی دیتا ہے بھگوان اس کو پال پوشن پورا کرتا ہے کیا ہے ہم لوگ سممند بڑھنے سے بھگوان کو اچھی طرح جان پائیں گے بھگوان ہمارا اوپر جیسے ہے ہم کتنے آدمی سے ریلیشنشپ کرتے ہیں جان پہچاند اسی آدمی سے کرتے ہیں جس آدمی کے ساتھ ہمارا باتشیت ہوتا ہے سڑک میں بہت لوگ ہیں ہم کسی سے تو سب کا ساتھ ریلیشنشپ نہیں بنتا ہے ویسی مافیق بھگوان کا ساتھ ریلیشنشپ بننا ہے تو ہم بھگوان کو نام لینا چاہیے بھگوان کو بھگوان کو بھگوان بھگوان ہرے کشنا ہرے دیشن سیمتے ہیں کہ چھمبک کے ڈوگوان جو ہے سوڑی وستیت ہوتے ہیں اس میں اس میں آگرشن که گھون ہوتے ہیں اگر اس کے سمپرک میں سادھران لوگ آتا ہے تو وہ بھی چھمبکت دو ڈرن کر لیتا ہے تو اسی پرکار میرے جیسے سادھران لوگ جب ڈیوٹی کے سنگت میں آئیں گے تو نیشت روت سے ان میں بھی وہ گھون آ جائیں گے جو ڈیوٹیز مگوان ہوتے ہیں اور ان کے دیون میں آگا شکریہ نشہ کوئی اور اپنا ایکسپیلیاں شیئر کرنا چاہیں بلکم موہن براغو بلکم 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 جب میں بچپن میں بہت چھوٹا تھا میکٹک سے پہلے کے بات تو میں بہت ہوت جائے ہر دوسرے تیسرے مہینے میں میک بہت ہو جائے بہت ہوتا بیسیک پروبلم این کچھ لیور میں پروبلم تھی جو لیور بہت کمجور سا تو ایک بار میرے موسا جی ہیں جو دیلی میں رہتے تھے پہلے مسٹر اروڑیا وہ ہمارے گھر پہ آئے ہم ان کو بہت مانگتے تھے وہ اس پون سے بہت پہلے سے جڑے رہے ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ چاہ پینا چھوڑ دو آپ دیکھ ہو لے ہو رہے انہوں نے ایسی بول دیا اور میں نے اس کو اپنا لیا میٹرک سے پہلے کے بعد ساتھ میں آٹھلے کے بعد اور میں تب سے چاہ نہیں بیتا ہوں اور تب سے بھی بیمارکی نہیں بڑھا مطلب اتنے بڑے سادھوں ہیں بہت بڑے سادھوں تھے آپ جانتے ہیں بہت 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 ب ملتا ہے اگر آنے اور اس سے آگے نہیں آئے گی آگے آنا پڑے گا تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا ماتا ہی آگے آنا پڑے گا نہیں کس نہیں ماتا ہی تھوڑا سا آگے آجو جو بھی بولنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہے ماتا ہے ماتا ہے ماتا ہے مواتی تطور پر کا موجود ہے اس مجھے وہ جوزی اور ایسا اور وہ اگرام کردے ہیں امان کار رفتان ہے او آمان باتا ہے اسی چند اب میں کیا تعلیش ہے سی چیزیٰ ان کیا اگرام ہے اسی سب سے ٹھیک بھی بات کر رہے تھے کارلکاورا آپ نے سپیگنٹری پڑھا گا supreme سب سے ایرے شروع میں کوئی لے کہ جو بھگوان کی شکتی ہے وہ کرشن کے ساتھ رادہ ہے وہ بشن کے ساتھ مقشمی ہے وہ ہی شیوہ کے ساتھ دلکہ ہے تو کیا یہ ساتھ ایک ہی ہے ماتا جی کا فرشن سپوز ہمجھ آگئے کہ بھئی یہ جو آج کل نوراترے چل رہے ہیں تو ماتا جی کہہ رہی ہیں کہ آج کل ہر گھر میں تقریباً درگا بوجہ اور نوراتروں کا عورت جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے تو ماتا جی پوچھنا جا رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری سنسطہ اس کون ہے اس سے کیا ریلیشن ہے تو اس کے بارے میں جو ہمارے سینئرز نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اسی کے ادھار پر یا دو تھوڑا بہت شاستر میں پڑا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھگوان شری کرشن جو ہیں وہ پرمک ہے باقی جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ سب گونھ ہیں اور گونھ ہونے کے ناتے جو ہیں وہ سب بھگوان شری کرشن کے اسسسٹنٹس ہیں ہمیں یدی ہم پہلے سے کسی دیوی دیوتا کو مانتے چلے آ رہے ہیں مالی یہ کسی گھر میں درگا پوجہ ہو رہی ہے کسی گھر میں شیو کی پوجہ ہو رہی ہے کسی گھر میں ہنمان جی کی پوجہ ہو رہی ہے تو ہماری آپ سے یہی بندی ہے کہ آپ وہ چھوڑیے مت اس کو continue رکھئے بس اتنا کرئے کہ کرشنہ کو اپنی لائف میں جوڑ دیجئے ماللہ وہ کام کرتے رہی ہے درگا کا پارٹ کرتے رہی ہے نوراترے رکھتے رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کرشنہ کو بھی ساتھ میں جوڑ دیجئے اور بھوان شری کرشن کو جو ہے وہ ایس پرمکھ مان کر کے آپ ان کا بھی گنگان ان کی مہیمہ کا ورنان ان کا جو کیلتن ہے وہ بھی کرتے رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کا جو آپ جو پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا آپ کی بھامنا جو ہے وہ maintain رہے گی اور آپ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے بھوان شری کرشن سے بھی جب آپ جوڑ لیں گے اپنی لائف میں تو آپ بھگوان شری کرشن سے بھی دیرے دیرے جو ہے وہ جڑ دے جائیں گے ٹھیک ہے ماتے ہیں ایسے کلیر ٹو یوں نا جو جو سپیکنگ ٹری میں لکھا ہوا ہے وہ بھی شاستروں پہ ادھاریت ہے وہ بھی جو ہمارے شاستر ہیں ان کے پہ ادھاریت ہے وہ صحیح ہے جیسے رام چندر جی کے ساتھ سیتا ہے یا کرشن بھگوان کے ساتھ رادہ جی ہیں یا جو ہے اما جی کے جو ہے وہ شیو جی کے ساتھ ہے تو یہ باتیں بھی جو ہے یہ بھی شاستروں کے ادھار پر ہی لکھی گئی ہیں لیکن ہمیں آپ کو یہی کہنا کہ بھی آپ جس دیوی دیوتا کو مان رہے ہیں اس کو مانتے رہے ہیں لیکن بھگوان شری کرشن کو جو ہے وہ اپنی لائف میں جوڑ لیجئے ٹھیک ہے کینے اور اپنا جو ہے آپ کے مطلب پرپوس جو ہے مطلب وہ صدح ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے ماتے ہیں کوئی اور پلیریفکیشن یا اور کچھ پوچھنا چاہیں یا پھئی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں ماتا جی ایک چیز آپ کو تھوڑا اور ایڈیشن کرنا چاہوں جو درگا جی ہیں وہ بھگوان کرشن کی بہی رنگا شکتی میں اور جو رادہ رنگی ہیں وہ بھگوان کی انترنگا شکتی میں تو جو انترنگا شکتی ہے وہ بیسیکلی جو بھگوان کا سپیریچل ورڈ ہے وہاں پہ آپ کو جو سپیریچل ورڈ ہے اس میں جو بھگوان کی انترنگا شکتی ہے رادہ رنگی ٹھیک ہے تو ان کا انفلینس ہے وہاں پہ اور چونکہ یہ شرشتی ہے اور یہ شرشتی جو ہے اس کو جو مینٹنر ہے شرشتی کو چلانے کے لیے جنہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ درگا جی ہے وہ بھگوان کی جو بہی رنگا شکتی ہے وہ اس پوری شرشتی کا وہ چلاتی ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے تو دونوں ہی شکتیاں ہیں بھگوان کی ایک بھرنگا شکتی ہے اور ایک اترنگا شکتی ہے اور دونوں شکتیوں کا ایک پربس ہے ان کے پاس ایک اپنا جاوب ہے اور وہ جاوب کرتے ہیں اس طرح سے جو بھگوان شیب ہیں وہ بھگوان شری کرشنی کے شد بھرشنو بھاگتے ہیں تو جو درگا جی ہے وہ بھی جو پاروٹی جن ہے جو کی وائف ہے شیب جی کے وہ انہی کیا ایک سوروپ ہے درگا جی کا ہی سوروپ ہے تو مجھے کہ سکتے ہیں دوسرے معنی میں کہ وہ درگا جن ہے جو پاروٹی جن ہے ایک پرسنے آپ نے میرا ہے جو پاروٹی جو پاروٹی جن ہے بھگوان رام جندر جی سویم جو ہے لنکا پر آکمڑ کرنے سے پہلے سورو جی کی ستھاپنا کرتے ہیں جو نے اپنا بھگوان مان کر کے کو جا ہے ایک طرف ہم یہ تھوڑا سا کنفکٹ کرتا ہے کہ ایک طرف جو ہے ہم خیتے کی بھگوان رام تو یہاں کہیں کلتا ایڈکشن نہیں آرہا ہے توڑا ساپ اس چیز کو بچاؤں گا اگر 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 پاروٹی شید پروڑی اس کے بارے میں میں یہ کہنا چھوڑا جو جہاں تک میرا اپنا جو میری نولج ہے اس کے امساعت پر ہمزا کہ بھگوان جو ہے وہ کئی بار اپنے بھکتوں کے واشنے ہوتے ہیں اور اپنے بھکت کی بھی پرشانسہ کرتے ہیں تو جو شیو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پرم بہشنو ہے اور رام چندر جی نے جو ہے لنکا پر چڑھائی کرنے سے پہلے انہوں نے شیو کی ارادمہ کی تھی تو جیسے پرپو جی بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ویبھین دیوی دیوتا ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ایسائن کی گئی اس رشتی کو چلانے کے لیے جیسے بھائیو دیوتا ہے اس کی ڈیوٹی الگ ہے اگنی دیوتا اگنی mà اس کی ڈیوٹی الگ ہے شیو جو ہے ان کی ڈیوٹی الگ ہے درگا جی کی ڈیوٹی الگ ہے اسی پرکر سے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں لیکن یہ جو سبھی دیوی دیوتا ہے یہ بھوان شری کرشن کے جو ہے وہ پرم اپاسک ہے اور پرم بھاکت ہے اور جو بھوان شیو ہے وہ بلکل پرم ویشنم ہے جیسے بھی کہا جاتا ہے تو کئی بار جو ہے وہ بھگوان جو ہے بھگوان کرشن مطلب یا دوسرے معنی میں بھگوان رام جو ہے وہ مطلب اپنے بھکت کی پرشنسا جو ہے وہ گلوری فائی کرتے ہیں تو ایک پرکار سے لنکہ میں چڑھائی کرنے سے پہلے انہوں نے مطلب اس کو ضروری شمجہ کی بھی اپنے بھکت کو گلوری فائی کیا ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا پرمج کوشیں ہو رہے ہیں اچھلی پرمجی جو بھگوان ہے وہ بہت آنندیت ہوتے ہیں جب اپنے ڈیوٹیز کی وہ خود سے سیوا کرتے ہیں پرسنلی ان کو اسوشیٹ کرتے ہیں جیسے ابھی بہاں بھارت کے ٹائنگ میں ایک سٹوری آتی نا سودامہ کی سٹوری آتی ہے تو سودامہ جب ملے گئے بھگوان سے تو بھگوان نے کتنے اچھے سے اسے انہیں گریٹ کیا انہیں اپنے ہی سنگھاسن پہ بٹھایا تو this is as good as he is doing worship اپنے ڈیوٹی کو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں تو سیم بھی جو بھگوان شیو ہے وہ بھگوان کے شد بھگت ہیں تو بھگوان بھی اپنے بھگتوں کے ساتھ جو پریم مئی آدان پردان جو ہے وہ اپنے بھگتوں سے کرتے ہیں اور اس میں آنندت ہوتے ہیں تو اسی لیے بھگوان رام نے جب رامائن کے ٹائم میں بھگوان شیو کا جو آدھانا کی تھی وہ بیسیکلی اپنے بھگتوں کے ساتھ جو پریم مئیم کا سنبھن ہے تو اسی کے رہتے یہ اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پریم مئی سنبھن سے آدان پردان کرتے ہیں پریم کا آدان پردان کرتے ہیں کے ساتھ کیونکہ ایک بسوط جو سنا ہے ایک سنا ہے ایک ہے شب تاتھ شب جی ہے بھگوان کے شب بھگتیوں کو کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ شب تاتھو ہیں وہ وشنو تاتھ ایک ہے ایک شب تاتھو اور ایک جیو تاتھو ہوتا ہے وہ برہما سمجتہ میں بھی ایک شلوک آتا ہے میں کچھ شلوک تو کرو یاد نہیں یتھا دذی بکار ایسے کچھ کہ جو بھگوانج وشنو اور شیو میں کیا پرک ہے کہ دودھ سے آپ دھائی بنا سکتے ہیں لیکن دھائی سے آپ اپس دھائی نہیں جا سکتے ہیں تو اگر وشنو دودھ ہے تو شیو جی کو دھائی سے کمپیر کیا گیا ہے تو شیو طب کیا بہت سپیشل پوزیشن ہے اور جو کہ بھرما جی بھی جو ہیں بھرما جی بھی شد بھکت ہوتے ہیں بھرما جی بھی جیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو شیو جی کی پوزیشن بھرما جی سے بھی اوپر بتای جاتی ہے بڑی اتا سیم ٹائم شیو جی کو بشنو پہ ساتھ کمپیر نہیں کل سکتے ہیں دوسرا پڑھ کو آپ نے ایکسپینٹ کری دیں سلام ابھی رام چرد مانس میں یہ کثا ورڈن ہے کہ لنکا پہ چڑھائی کرنے سے پہلے بھرما شیو کی پوزا کیتی وہاں پہ یہ بھی ورڈت ہے وہاں پہ شریرام جی نے یہ کہایا ہے کہ رامڈ ایک پرمشیو بھکت ہے اس نے اپنی دسوں سیو کو بھوان شیو کو چڑھا دیا تھا بھوان رام کا مکھے وہاں پہ ورڈت بھی ہے ہنمان جی کو بتا رہے تھے کہ رامڈ ایک پرمشیو بھکت ہے اور ہم رامڈ تو عبد کرنے جا رہے ہیں تو شیو جی ناراض نہ ہو جائے تو انہوں نے شیو جی کو پرشن کرنے کے لیے وہاں پہ بھوان شیو کو بھوان شیو کی سیولنگ کی ستھابنہ کی اور وہاں پہ بھوان شکی کو جی اور اس کو جیff کیلئے اپنے کمل لے اادا اپنے ایک ہزار کمل پشب وہاں پہ ایک ہزار کمل پشkوں سے ان کی سیوا کی تھی تو وہاں پہ ایک قتھہ بھوان جی کو انہیں ایک ہزار کمل پشک لانے کے لیے بھیجا تھا تو بھوان شیو نے شیو رام کی پرشن کرنے ایک کمل پشک گایا کر دیا بھوانا بھوانا بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے طرنت امنا دلوش بان کھایا اور کہاں یہ کمال بھمارا نیم خود ایک کمال پوش بھرمان کمال نیم مجھے کہا جاتا ہے تو میں اپنے آنکھیں انہوں نے چڑھا دوں تو بھوان بھوان شیو خود ایک پرم بشنو بھکت ہے لیکن اپنے بھوان کی پرکشا کے لیے انہوں نے ایک پوش بغیار کر دیا اور پھر بھوان بھوان شیو پرشن کرنے کے لیے اپنے ایک آنکھ نکالنے کے لیے بانڈ نکالا اور یہاں پہ یہ کتھا دی کہ راموڈ ایک پرم شو بھکت ہے تو اب ایک پرم شو بھکت کی حتی آبد کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے تو پہلے بھوان شکو مانانا پڑے گا اس لئے وہاں پہ دون دیں کچھ اور کچھ اور کچھ اور دیوٹی اور کچھ کہنا چاہے کچھ گیا آج کچھ پھر بھشنا تو آج کیا ہم یہیں بیرام دیتے ہیں لیکن نیکسٹ ویگ کے لیے نامسمنٹ ہے نیکس ویگ جو ہے آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں اور بھٹوں کو بھی ساتھ لائیں جیسے ابھی ڈیوٹیز ایسو سیشن کی بات چل رہی ہے نیکس ویگ ہوگا چھپن بھو سب سے پناہتنا ہے کہ وہ ڈیوٹیز کو بھی ساتھ لائیں تاکہ جو ہے ہم سب ہی جو دیکھئے جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے ڈسکس کرنے سے ایک دوسرے سے وچار بھی مرش کرنے سے ایکسچینج آپ یوز کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ نیکس ویگ جو ہیں اور اپنے ساتھ میں ڈیوٹیز کو لائیں گے آپ سے یہی اپنے اکشا ہے جگت گروہ شیل پربو پاہد کی جے شیل شیل رادہ مادم کی جے اور پریمانم دے یہ چھتا سا آنونسمنٹ ہے آج کی جو پرشاد ہے وہ آج سپانسر کیا ہے وہ باسکر جی اور کجری میڈم دونوں ملکے وہ آج کی پرشاد سپانسر کیا ہے بسم دشمگ جی دشمگ جی اور دونوں ملکے بسم دشمگ جی اور